اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بن ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل آج پندرہ سبتمبر دوہزار بائیس ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اٹلی یورپ سے تازہ ترین خبریں لے کر اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے دوستو اٹلی حکومت کی جانب سے نیا فیصلہ ہو گیا سترہ اکتوبر دوہزار بائیس تک قانون کو منظور کر دیا گیا جو کہ اطالوی عوام کے لیے خوشخبری کی نیوز ہے اٹلی میں ورکرز کے لیے دو بڑی خوشخبریاں ایک تو ملے گا 600 یورو جبکہ 9 یورو فی گھنٹا ہوگا باقی مکمل تفصیل آگے چل کر اپنی آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے یورپی یونین کا نیا قانون منظور ہو گیا وہ بھی اٹلی سمیت تمام یورپی ممالک کے لیے جو کہ یورپ میں غیر ملکیوں سمیت ورکرز کے لیے گوڈ نیوز ہے خبر شامل کریں گے اٹلی میں ایک بار پھر سے ہڑتال کا اعلان کب ہوگی یہ اٹلی اور کتنی دیر کی ہوگی مکمل تفصیل دیکھیں گے خبر شامل کریں گے یورپین ویزے اور کاغذات سے متعلق بڑی خبر آگئی انڈین بھائی اس نیوز کو ضرور دیکھیں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو تمام خبروں سے مکمل رینوائی مل سکے چینل میں جو بھائی نئے آئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بینل آئیکن کو بھی ضرور ٹریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت مل جائے جبکہ جن بھائیوں نے پہلے سے ہی چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ڈیلی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے سنتے اور لائک کرتے ہیں ان کا شکریہ تو دوستو جو اپنی سب سے پہلی گود نیوز آ رہی ہے وہ ویڈیو ایچو یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن والوں کی جانب سے آ رہی ہے نہ صرف اٹلی میں رہنے والوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ویڈیو ایچو کی جانب سے گود نیوز جاری کی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں جو کوویڈ کی سیچویشن ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو چکی ہے پہلے کے نسبت اور کہا گیا ہے کہ اب اس عالمی وبا کا انڈ ہو چکا ہے جو کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک بڑی ہی اچھی گود نیوز ہے باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی نیوز اپڈیٹ آ رہی ہے وہ اٹلی حکومت کی جانب سے جو نیا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے متعلق ہے جیسا کہ دوستو اطالوی حکومت کی جانب سے جو پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں جس میں پہلے سے ہی پچیس سے تیس سینٹ کی کمی ہے اس کو پانچ اکتوبر تک برقرار رکھنے کا کہا گیا تھا لیکن اب ایک بار پھر اٹالین عوام کے لیے گود نیوز آ گئی ہے اب پیٹرول کے جو ریٹس ہیں وہ سترہ اکتوبر دوہزار بائیس تک ایسے ہی چلیں گے جیسے ابھی چل رہے ہیں باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی نیوز اپڈیٹ آ رہی ہے وہ اٹلی میں اور یورپ میں رہنے والے غیر ملکیوں سمیت جو ورکرز ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری کی نیوز ہے کیونکہ برسلز میں یورپی یونین کا ایک اجلاس منقض کیا گیا تھا جس میں اٹلیس میں جتنے بھی ممالک یورپی یونین کے انڈر میں آتے ہیں یہ نیا قانون ان سب پر لاغو ہوگا اور اس حوالے سے یورپی یونین کی جانب سے تمام ممالک کو دو سال کا وقت دیا گیا ہے اب دوستو یورپی یونین کے یہ نیا قانون ہے کیا تو دراصل یورپی یونین کے سینٹ میں پورے یورپ میں ورکرز کے لیے نیا قانون منظور ہوا ہے اور سینٹ میں اٹلیس میں تمام یورپی ممالک میں مشترکہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یورپ میں تمام ورکرز کی ایک فکس سیلری ہونی چاہیے جبکہ تمام ممالک کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے حساب سے ورکرز کی ایک مکرہ تنخواہ کو فکس کریں خیال رہے کہ اس کے لیے یورپی یونین کی جانب سے دو سال کا وقت دیا گیا ہے جس میں اٹلی سمیت ورکرز کو ایک فکس سیلری فی گھنٹے کے حساب سے دی جائے گی واضح رہے ویسے تو پہلے سے ہی جو ترقی یافتہ یورپی ممالک ہیں جن میں نوروے بیلجیم ڈینوارک وغیرہ آتے ہیں وہ ایک فکس سیلری فی گھنٹے کے حساب سے اپنے ورکرز کو دے رہے ہیں جبکہ اٹلی جیسے ملک میں بعض جگہوں پر تو اچھی تنخواہ مل جاتی ہے جبکہ بعض جگہوں پر ورکرز کے ساتھ بہت زیادہ دوخہ دڑی کرتی ہے ان کو کم تنخواہ ملتی ہے اس نئے قانون کو یورپی یونین کی جانب سے منظور کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ظاہر کی گئی ہے کہ کسی بھی کام کرنے والے کے ساتھ کم اجرت کی وجہ سے زیادی نہ ہو اور اگر اس کو اجرت کم دی جائے تو اس کام کے مالک کے خلاف وہ کیس بھی کر سکے گا جو کہ اٹلی سمیت پورے یورپ میں ورکرز کے لیے اچھا اور مصبت قانون منظور کیا گیا ہے باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی نیوز اپڈیٹ آ رہی ہے وہ کافی دل دلا دینے والی نیوز ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیبیا کے رستے مختلف ممالک سے کشتیوں کے ذریعے غیر قانونی تارکین وطن کی اٹلی میں آمد کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے اور اب پھر سے ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جب ایک کشتی سسلی کی بندرگاہ پر آ کر رکی تو اس کے اندر موجود تارکین وطن میں سے چھے کی موت ہو چکی تھی اور سمندر میں کئی دن سفر کرنے اور ایک خجور پر گزارہ کرنے اور بھوک پیاس کی وجہ سے یہ دم توڑ چکے تھے جبکہ ان میں سے کچھ کی لاشیں بھی جلی ہوئی تھی خیال رہے کہ ان تارکین وطن میں دو بچے جن کی عمر چھے سے آٹھ ماہ ہوگی ایک لڑکا جس کی عمر بارہ سال اور دو خواتین بھی شامل تھیں جو کہ ان بچوں کی مائیں تھیں اس حوالے سے اقوام متحدہ کی بڑی تنظیم یو این ایچ سی آر کے ہیڈ کی جانب سے اپنے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ سمندر میں ریسکیو کی کاروائیاں بڑھائی اور مضبوط کی جائیں تاکہ اس طرح کے سانات سے بچا جا سکے باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کے مطابق اٹلی میں کل پھر یعنی کہ سولہ سبتمبر کو ایک بار پھر سے ہڑتال ہونے جا رہی ہے تو دوستو اٹلی میں گزشتہ جمعہ کو پبلک ٹرانسپورٹ سے متعلق یونینز نے جس میں ریلوے یونین بھی شامل ہیں آٹھ گھنٹے کی ہڑتال کی تھی ان کا مطالبہ تھا کہ عملے کو تحفظ فرام کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں اطالوی خبر اجنسی انسان کے مطابق اب ایک بار پھر یونینز کی جانب سے کل یعنی کہ جمعہ بروز سولہ سبتمبر کو بھی آٹھ گھنٹے کے لیے ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے جس سے پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام متاثر ہوگا یونین کا کہنا ہے کہ ٹرین ڈرائیوروں سمیت عملے پر بار بار تشدد اور حملے کے واقعات پیش آ رہے ہیں اور ان کی توجہ دلانے کے باوجود ان کی روک تھام کے لیے اقدامات نظر نہیں آ رہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عملے کے تحفظ کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں ورنہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی نیوز اپڈیٹ آ رہی ہے وہ یورپین ویزا اور کاغذات سے متعلق ہے آئیے اس کی تفصیل سے بھی آپ لوگوں کو اگاہ کریں تو دوستو ٹیکنالوجی نے جہاں انسان کی زندگی آسان کی ہے وہیں اس کی بدولت جال سازی کے امکانات بھی کافی زیادہ کم ہو گئے ہیں اور اگر کوئی جالی دستاویزات پیش بھی کرتا ہے تو اسے پکڑنا آج کل کافی آسان ہو گیا ہے جرمن ویزے کے لیے جالی کا اگزات جمع کروانے والے اب چار افراد کو پکڑ لیا گیا ہے جی ہاں دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے تو ایسا ہی کچھ ان چار لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے جنہوں نے ویزے کے لیے جالی تعلیمی سند انکم ٹیکس کاغذ اور بینک سٹیٹمنٹ جمع کروائی تھی یورپی نیوز ویب سائٹ شنجن ویزا انفو ڈاٹ کام کے مطابق ان چار بھارتی شاعریوں نے ممبئی کے جرمن کونسل خانے میں ورک ویزے کے لیے درخواستیں جمع کرائی تھی اور خود کو ویزے کا اہل ثابت کرنے کے لیے جالی دستاویزات منسلک کیے تھے تاہم جرمن کونسلیٹ کے عملے نے ان کی جال سازی کو بامپ لیا اور ورک ویزے کے لیے ان کی جمع کرائی گئی دستاویزات جالی نکلنے پر پولیس سے رابطہ کیا پولیس نے جرمن کونسلیٹ کی شکایت پر ان چاروں کو گرفتار بھی کر لیا ہے جبکہ دوستو جرمن کونسلیٹ نے تحقیقات کا دائرہ دیگر ویزہ درخواست گزاروں اور لوگوں پر بڑھا دیا ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اور لوگ بھی تو جالی دستاویزات جمع نہیں کرا رہے حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس پہلو سے تحقیقات کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی بڑا نیٹ ورک تو یورپی ویزوں کے لیے جال سازی پر کام تو نہیں کر رہا کیونکہ ان چاروں ملزمان کا آپس میں بہظاہر کوئی تعلق نہیں تھا واضح رہے کہ اس سے پہلے جرمن صفیر اس ماہ کے آغاز میں کہہ چکے ہیں کہ پندرہ فیصد بھارتی طلبہ جالی دستاویزات کے ذریعے ویزہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ ایجنٹوں سے کام لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جرمنی اب تعلیمی ویزہ کی تمام درخواستوں کی تفصیل سے جانچ پڑتال کر رہا ہے باقی دوستو اس کے بعد اٹلی میں ورکرز کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری جس میں آپ کو چھ سو یورو تک مل سکتے ہیں اصل میں یہ ایک قسم کا بونس ہی ہے جس کو گیس بجلی بونس کا نام دیا گیا ہے جس میں جس بھی کام کے مالک کے پاس عام کام کرتے ہیں اگر وہ چاہے تو وہ آپ کو چھ سو یورو تک کا بونس دے سکتا ہے خیال رہے کہ آپ اس چھ سو یورو بونس کے لیے اپنے کام کے مالک سے بات کر سکتے ہیں جو کہ سال کے آخر میں آپ کے کام کے مالک کو حکومت کی جانب سے یہ واپس کیا جائے گا یعنی کہ جو اس کا ٹیکس کٹتا ہے وہ کٹ نہیں ہوگا اس کے علاوہ یہ چھ سو یورو کا بونس آپ کے کام کے مالک کو دینا کوئی فرض نہیں ہے اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو وہ اس کی مرضی ہے مطلب کہ اس بونس کو دینا آپ کے کام کے مالک پر قانونن لازمی نہیں ہے لیکن بہت سے ورکرز جو ہیں ان کو یہ بونس کام کے مالک کی جانب سے ملے گا بھی خاص طور پر جو کہ فیکٹری ورکرز ہیں باقی دوستو اس کے علاوہ فی گھنٹا نو یورو ورکرز کو ملیں گے اس حوالے سے بھی اٹلی میں تجویز پیش کی جا رہی ہے اور اس کو قانون بنانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے لیکن ابھی اس حوالے سے بات چیت صرف کی گئی ہے باقی دوستو یہ تھی ابھی تک کی کچھ اہم اور خاص خبریں اٹلی اور یورپ سے ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ڈی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تازت ان خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ